السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئیوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدلہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں جی تو یہ میری کل کی ویڈیو ہے کہ جب ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہم لوگ تقریباً گیارہ بجے جو ہے وہ رات کے باہر ڈینر کرنے کا ایک کافی جو ہے وہ دل کر رہا تھا کہ باہر جائیں ڈینر کریں تو اس وجہ سے ہم لوگ باہر آ چکے تھے اور بس تھوڑا سا جو ہے ساتھ میں انجوائے بھی کرنا تھا اور رات کو تقریباً میرے خیال میں رات کو ہی مزہ آتا ہے دنر کرنے میں لنچ کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا اور یہاں پہ خیر ہم نے کچھ پیسے لینے تھے بینک سے ایس پیل سے مطلب کے ایٹی ایم سے میری ہسپن نے لینے تھے تو وہ ہم لوگ لے رہے تھے تو بس اور پھر میں بہت ساتھ خوش تھی کیونکہ رات کے گیارہ بجے جب بھی ہم لوگ باہر آئینا اور کھانا مطلب کے ڈینر کرنے کے لئے کھانا کھانے کے لئے تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں تو بس یہاں پہ پیسے اب میرے ہسپنٹ نکال رہے تھے اور ساتھ بہت ہی مزے سے شازین دیکھ رہا تھا یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور مطلب کافی دفعہ دیکھ چکا ہے اس طرح سے ایٹی ایم سے پیسے لیتے ہوئے تو وہ آدھی ہو گیا ہے اب اس کو انتظار رہتا ہے کہ جب بھی یہ جو ہے وہ پیسے باہر آئیں گے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ آگے کر لیتا ہے خیر اوپر سے ہی اس کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر سے ہی کر رہا تھا اتنا جو ہے وہ قریب نہیں پہنچا تھا اس کا ہاتھ اور یہاں پہ پھر ہم لوگ آ چکے تھے کھانا کھانے کے لئے یعنی کہ ہوتلنگ کرنے کے لئے تو یہاں پہ یہاں پہ یہ مشہور ہوتل ہے تو میرا کافی دل کر رہا تھا یہ دو دنوں سے میرا دل کر رہا تھا میں سوچ رہی تھی اور یقین کریں جب ہم لوگ باہر آئے نا تو میرے ہسبر نے کہا کہ ہوتلنگ کرنی ہے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا اس ٹائم جو ہے وہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے اور بہت زیادہ دل کر رہا ہے کچھ کھانے کو اور میں نے کہا کہ نیکی اور پوچھ پوچھ اور اس کے علاوہ میں نے سب کو بتایا ہے پہلے کہ اب میرے ہسبرن جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں آرٹ آف کنٹری یعنی کہ سعودیہ میں واپس جا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں ان کو ٹریٹ دے دیتی ہوں تو یہ بہانہ اچھا ہے پہلے تو وہ مانتے نہیں ہیں بہت مشکلوں سے کھانا کھاتے ہیں باہر کا ان کو زیادہ گھر کا ہی پسند ہوتا ہے تو اگر آج وہ خود مانے ہی ہے نا تو میں ٹریٹ دے دیتی ہوں میں نے اپنی ہسبرن سے کافی کہا کہ یہ ٹریٹ میری طرف سے بٹ نہیں میری ہسبرن نے کہا نہیں یہ میری طرف سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ شاہزین جو ہے وہ کھیرہ کافی شوک سے کھا رہا تھا اور اب جو ہے وہ کھانا آ چکا تھا اور میری ہسبرن کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی بس کہہ رہے کہ مجھ سے صبر نہیں آ رہا پھر خیار ہم نے کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد میں گھر آگئی تھی اور یہاں پہ بیٹھی یہ میں اپنی ڈائیری چیک کر رہی تھی یہ دیکھیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جب نائن ٹینٹھ میں پڑھے ہوتے ہیں ایرز میں تب ہمیں جو ہے وہ ڈائیری لکھنے کا بھی بہت زیادہ شوک ہوتا ہے اور ٹینٹھ میں جب ہم نے سکول کو مطلب کے بائی بائی کہنا ہوتا ہے نا تو تب بھی ہمیں جو ہے وہ آٹوگراف جو ہے وہ لینے کی سب آئی تنک سب نے ہی لیے ہوں گے نا آٹوگراف تو وہ میں نے لیے تھے یہ ایک ہی ڈائیری تھی یہاں پہ کچھ لکھا بھی ہوا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آٹوگراف بھی لیے تھے ایک ڈائیری جو ہے وہ میری سکول میں ہی گم ہو گئی تھی جہاں پہ کافی جو ہے وہ میرے ٹیچرز نے میل فی میل نے مجھے جو ہے وہ آٹوگراف میں نے ان سے لیے ہوئے تھے بٹ اب جو ہے اس طرح ایسا ہوا کہ وہ ڈائیری گم ہو گئی پتہ نہیں میں رکھ کے بھول گی حالانکہ مجھے یاد ہے میں نے اپنے بکس میں رکھی تھی اور اب یہ والی جب ڈائیری میں نے نکالی تو مجھے ڈائیری بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اور اینڈوے میں گھر میں آکے اپنی ڈائیری چیک کر رہی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ میں نے کچھ اپنی طرف سے لکھے ہوئے تھے کچھ جو ہے وہ میری بھانچی نے اس ڈائیری پہ لکھا ہوا تھا اور کچھ جو ہے وہ میں نے آٹوگراف جو ہے وہ فی میل میل ٹیچرز سے لیے ہوئے تھے یہ میری ٹینتھ کی ڈائیری تھی جو کہ میں گھر آکے چیک کر رہی تھی یہ دیکھیں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں کچھ ہی سرانکہ لکھا ہوا تھا یہاں پہ اور بس اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نے جو ہے وہ ملکشیک پیا اور یہ گھر والوں کے لیے جو ہے وہ میرے ملکشیک بنانا تھا دودھ پڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ اگلے دن کی بات ہے اس دن تو ہم لوگ جو ہے وہ رات کو آکے سو گئے تھے بس کھانا کھایا ہوا تھا ایسے بھی تھک چکے تھے تو یہ میری جو ہے وہ اگلے دن کے کچھ کلیپس ہیں جو کہ میں نے لے ہوئے تھے جو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیئے آئی ہوپ آپ کو یہ والی میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کر دیجئے کا شیئر کر دیجئے کا اپنی فیملی فرنڈز میں اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں جو فرصفہ مجھے واشٹ کر رہے ہیں پلیس میرے چینل کو سبکرائب کر لیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ